یہ آشنکہ تھی اس لیے ان کو سسپنڈ کیا گیا ہے لیکن آروپ اس بات کا لگ رہا ہے کہ دراصل خانان مافیا کے دباؤ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ نرین بھاٹی کے جس طرح ہمارے ساتھ تھے انہوں نے صاف طور پر ان کا کہنا وہ ڈی ایم کی رپورٹ کو نہیں مانتے ہیں ساتھ ہی ساتھ گاؤں والوں کی باتوں کو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے مکمانتری جی خود کہہ رہے ہیں ایل آئیو کی رپورٹ لوکل انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ زیادہ مطلب ہے کمزگی آپ دی جی پی رہ چکے ہیں اگر آپ کو کارروائی کرنی ہو تو آپ ڈی ایم کی رپورٹ کو محتفون مانیں گے یا ایل آئیو کی رپورٹ کو محتفون مانیں گے ڈی ایم کی رپورٹ بھی محتفون ہے ایل آئیو کی رپورٹ یدیپی گوبنی ہوتی ہے دونوں کا اپنا محتف ہوتا ہے لیکن تکتیوں اور ساکشوں پہ آدھاری تگر آئیو رپورٹ ہے اس کی بھی مانتہ ہے لیکن ڈی ایم کی رپورٹ کو نہ کارنا کسی بھی ادھکاری کے لئے کسی بھی کوٹ کے لئے سامانتہ سمبھو نہیں ہوتا ہے اس کی ایک پرمانکتہ ہوتی ہے اور کیا یہ کن پرستیتیوں کے اندر رات کو ایک بچ کے ستائیس منٹ پر سسپنشن کا فیصلہ ہوتا ہے کیا وہ سامان پرکریہ ہے نہیں پرکریہ بلکل سامانے نہیں ہے یہ سامانے پرکریہ ہے لیکن شاسن پرشاسن میں جہاں سندیش دیا جانا ہے کن پرستیتیوں میں نلمبن آدیش نرگت کیا جا رہا ہے یہ اس پہ بہت نرمہ کیا جاتا ہے قداشت جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں اگر میں ریکنسٹرکٹ کروں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سندیش دیے جانے کی کاروائی یہ اس کا پریاس کیا جا رہا ہے اور جیسے کی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیوال کے گرانے ماتر سے ایسا سامپردائیت انماد پیدا ہوا تناو نہیں انماد کہ اگر نلمبن رات کو نہ ہوتا تو صبح تک پتہ نہیں کیا ویس فوٹکستیتی اتپن ہو جاتی ہے لیکن میں ایک اور پرشن جوڑنا چاہتا ہوں کیا اگر کوئی ناجائز پوجہ ستھل بن کے تیار ہو جائے کیا اس سے سامپردائیت تناو نہیں بڑھے گا اس سے دونہ سامپردائیت تناو بڑھے گا اس لیے نیم اور وید سمت جو کاروائی ہے ہمیشہ اس کا پکش رکھنا چاہیے نہ کہ اپنے طریقے سے لاؤ کو انٹرپریٹ کر کے پرستیتیوں کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ سبدان اُسار کر کے اس کے بعد ہم ایک کیونکہ دیکھئے سچائی میں بڑی طاقت ہوتی ہے ہم کتنا بھی آورن کریں دو دھندو چار ہی ہوگا کتنا بھی ترک دے دو دھندو پانچ نہیں ہونے والا یعنی سنکر شاستری جی وکرم صاحب نے بڑی مہتپون بات انہوں نے کہا کہ اگر گیر کانونی طریقے سے دھرمستل بھی بن رہا ہو تو اس کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بت لانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کوکریٹ ہوا ہے ایک ایماندار ادھکاری کو ڈیمورلائز کرنے کا یہ کسی سرکار کا نہیں سوروک ہے یہ کوئی سرکاری کاروائی بھی اس کو ہم ایک طرح سے ساماجک آدھار پر نہیں مان رہے ہیں بلکہ اتھر پردیس میں دیکھا جائے تو سرکار نہیں بلکہ ایک پریوار کی دادا کیلئے چل رہی ہے تب ہی تو اس میں مہتپون لوگ کہتے ہیں چوری کرو پر ڈکیٹی مت کرو آپ انداز لگا سکتے ہیں کیا یہی سرکار ہے آج بھی اتھر پردیس میں سہکڑو ادھکاریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسی پریوار کے لوگوں سے پوچھ کر کے یا ان کا چرن چھو کر کے اپنے کرتا پر کا نظارن کرتے ہیں میری بات پہلے آسوسوس جی سن لیں میں بہت مہتپون بات کرنا چاہتا ہوں یہ سارے جو سمشیہ کھڑی ہوئی ہے اس کا لبو لباب یہی ہے کہ اتھر پردیس میں جو سرکار چل رہی ہے وہ سرکار نہیں ہے بلکہ ایک پریوار کی دادا گری چل رہی ہے اور اس سرکار کو سرکار کا نام دینے کی بجائے سرکار کو سرکار کا نام دینے کی بجائے شاستری جی جو سوال بکرم چنجے نے اٹھایا وہ بہت مہتپون سوال ہے اس دیش کے اندر ایک پرمپرا ہو گئی ہے ایک کریتی ہو گئی ہے ایک گلت طریقہ ہو گیا ہے کہ آپ کو کہیں کوئی جمین پر قبضہ کرنا ہے آپ گائر کانونی طریقے سے جمین پر قبضہ کر کے دھرمستھل کا نام دے دیجئے اس کے بعد آپ اس جمین کو نہیں ہٹا سکتے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے پھر بھی کاروائی نہیں ہوتی ہے کیا گائر کانونی طریقے سے بنے ہوئے دھار میں کسٹھل کو اگر اس کے خلاب کاروائی ہوتی ہے تو کیا وہ جائز نہیں ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ڈی ایم کی ریپورٹ دیکھ رہے ہیں انہی لوگوں کی ریپورٹ دیکھ رہے ہیں گاؤں والوں کا آپ نے ورزن بھی سنا ہے کیا یہ بات اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہاں سامپردائکتہ کے نام پر جس طرح سے سرکار کے طرف سے یہ کوئی پریاست ہو رہا ہے کیا یہ پریاست پبلک کے طرف سے ہوتا ہے پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سمپردائکتہ کا ڈھول پیٹنے والے یہ لوگ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ میں اتنے سمپردائک ہیں کہ اس کی کلپ نہ کرنا مشکل ہے شاستری جی یہ لوگ دوسروں کے اوپر شاستری جی ماف کریے گا ماف کریے گا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا شاستری آئلوی آپ بھی ایک راجنیتک پارٹی جڑی ہوئی ہیں کیا کہیں بھی گھر قانونی طریقے دھاروی کے ستھل بنیں اس کو چلنے دینا چاہیے نہیں بلکل نہیں جو گھر قانونی وہ گھر قانونی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قانون کو اور اس میں مذہب کو کس طرح سے ایک مش میش کر کے کھچڑی بنائی جاتی ہے اور وہی شاستری ووٹ بینک راجنیتی کے چلتے رول آف لاؤ پریویل نہیں کر پا رہا ہے رول آف لاؤ کیوں نہیں چل پا رہا ہے کیونکہ آپ اس طرح کی بھاونائیں جو ہوتی ہیں دھاروک بھاونائوں کو یا فرخہ پرستی کی باتیں کر کے آپ لوگوں کو اتنا زیادہ ایجیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ پھر بات وہی کرے جاتی ہے اور پھر آپ بہانہ ڈھونتے ہیں یہ کمیونل فرور ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو پوری سستی راجنیتی ہے ووٹ بینک کی اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور دیش کی ہندووں اور مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دھرم سل کی جو راجنیتی ہوتی جاری ہے اس سے ہٹ کر یہ پورا پورا جو بھشتر چار کا بڑا پیسے ستہ ستہ سے پیسہ کا رات چل رہا ہے اس پر سوال اٹھانا زیادہ ضروری ہے یہ ڈسٹریکٹ کرنے کا اور بے خوب بنانے کا یہ بہت اچھا طریقہ گمراہ کرنے کا یعنی شازیہ آپ اس بات پر یقین کریں گے آپ اس بات کے وقالت کریں گے کہ اگر کسی بھی دھرم کا کوئی بھی دھارمی کس طر اگر بنایا جاتا ہے گہر قانونی طریقے سے تو اس کو وہاں سے ہٹانا چاہیے بلکل 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 ہٹانا چاہیے جو گہر قانونی ہے وہ گہر قانونی ہے اور جو قانونی ہے وہ قانونی ہے اس کو کیوں جوڑا جاتا ہے دھرم اور مذہب کی راجنیتی سے اسی لئے تو کچھ ہو نہیں پا رہا ہے قانون کچھ کہتا ہے اور پولٹکس کچھ کہتی ہے اور ظاہر ہے پولٹکس وہ بھی سستی پولٹکس آرڈنٹیٹی کی پولٹکس ہمیشہ ہاوی ہوتی ہے اور قانون کا ہنن ہوتا ہے اور اسی لئے لوگوں کو بھروسہ نہیں رہا ہے پرشاسن میں اسی لئے پولیس پولیٹیسائز ہو رہی ہوتا ہے پروموشن ٹرانسور سب راشتی کاکہوں کے اشارے پر یعنی گیر کانونی کوئی بھی کام ہو چاہے وہ دھرمستل ہو چاہے کسی بھی دھرم کا ہو اس کو وہاں پہ بنے رہنے کا حق نہیں یشن سن جی آپ نے پوری باتچیت کو سنا یعنی اگر دھرمستل بھی اگر گیر کانونی ہو تو اس کو وہاں بنے رہنے کا دھکار نہیں ہے اور شاید دھڑا ناکپالی ہی کام کر رہی دیکھیں سماج وادی پاتی گھر کانونی کام کو بنانے کی وقالت نہیں کر رہی ہے اور جو بکتہ لوگ بھول رہے ہیں وہ بھول گئے کہ کوٹ کے نیالے کے آدیس آتے رہے اور لکھڑوں میں چہر دیواریاں بنتی رہی پورے اتر پردیس میں ہر چورہ پر مورتیاں لگتی رہی سماج وادی پاتی پہ لوگ سوال کھڑا کر رہے ہیں سماج وادی پاتی کتہ ہی اس بات کی پکزر رہی ہے کہ گھر کانونی کام ہو لیکن سرکار کی ہے جیمداری ہے کہ کانون بہستہ بنی رہے لا انہادر بڑا رہے ہنسا نہ ہو اگر ہنسا کی ستی پیدا ہو ہمیں سوچنا مل جا تو ہم تتکار ایک ادھکاری کیا سکتا کو دھیان میں نہ رکھ کر کے اسے تتکار پروہ سے ہٹائیں گے یہ آپ نے کتنی چین Koreans کاروائی کی میں بھی کہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ کی سرکار نے گونڈا میں جب دنگا ہوا تو آپ کی سرکار نے وہاں کے ڈی ڈی ام سپی خلاف کوئی کاروائی کی کیوں وہاں کل accidents ہائی کوٹ کو prac انٹروین کرنا پڑ گئی آپ کی سرکار اتنی ہی سمویدن شیل تھی کیوں نہیں کاروائی کی گئی وہاں پہ ملنے کا حق ہے سب کی بات سنی جاتی ہے ایسا نہیں ہے یشون جی یشون جی ماف کریے گا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے میں نے کہا گونڈا کے اندر بھی سامپردائی ساتھ بہت بگڑا تھا وہاں کے ڈی ایم ایس بی کے خلاب رات کو ایڈیڑھ بجے کسی ایڈمنسٹریشن نے سسپنشن کا آرڈر نہیں دیا علاہ آباد ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا ایسا کیوں اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ پتہئیے ہم اس کا پہلنگ نہ کریں اور وہاں کسی اپنے خلاف کاروائی نہیں ہے پھر بھی آپ کی سرکار نے کاروائی کر دی نہیں پریشتی پہلے پیدا ہو گئی تھی اندیشہ مل گیا تھا کوہاں محول بگڑنے والا ہے اگر آپ کہیں تو پھر میں گاؤں والوں کی باتشی سنا لیتا ہوں اگر آپ کہیں تو پھر آپ کو گاؤں والوں کی باتشی سنا لیتا ہوں پریشتی بگڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کوئی ساپدائی سادباؤں نہیں بگڑا تھا گاؤں والے ساپ طور پر کہہ رہے ہیں وہ ہی سوچنائیں پرابٹ کرتے ہیں اور ان کی ایسینٹک سوچناؤں کے آدھار پر کاروائی ہوتی ہے ہمارے مکھے منتری کو جو سوچنہ ملی اسے دیکھیں ہماری پاڈی کے کار کرتا ہو سکتے ہیں جنتہ ہو سکتے ہیں اسی آجی کے لوگ ہو سکتے ہیں اسی بی آئی کے لوگ ہو سکتے ہیں تمام ہیں جنسیاں ہیں جنسے سوچنائیں ملتی ہیں اگر سوچنائیں سلائے ہو سکتے ہیں کہ ہم وہاں محول بگڑنے والا ہے تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے دیکھیں آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی گولیوں کے بدولت آج تک ہم کشمیر کو ٹھیک نہیں کر پائے جب تک ہم جنتہ کا کشمیر کو سسپنڈ کر رہے گی آپ ایماندار افسر کو تو سسپنڈ کر رہے ہیں یشمین جی اور آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں راجیتہ سوالوں کے جباب نہیں دیتے ہیں آپ یشمین جی سوالوں کے جباب نہیں دیں گے کیونکہ پارٹی کے انشاثن سے بنے ہوں گے کئی نہ کئی کچھ اور لوگوں کو سننا ہوگا ہے لیکن وکرم سنگھ جی کیا یہ اتر پردیش میں ایک نیم بن گیا ہے کیا کہ اپنے فیوریٹ ادھکاریوں کو بچائیے جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے اسے خلاف کاروائی کریے کیونکہ وہ آپ کے ہتوں پر کئی کٹھارا گات کر رہا ہے کیا یہ اتر پردیش کی نیتی بن گئی ہے یہ ایک پرشاستک ایک ہلکے طور پر یہ کہا جاتا ہے شو می دو مین جیسے ہوں گے نیتر ویسا ہوگا درشن اور جیسے ہوں گے دیوتا ویسا ہوگا پوجن اور اس کو دشتگت رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کرتا ہوئے پران ایماندار ادھکاری بہت پراسنگے کب نہیں رہ گئے ہیں آوشکتہ ان کی ہے جو کی جیسا نیپولیا نے کہا تھا کہ ہر ایک سواج میں اور ہر ایک ورگ میں ایسے ادھکاری ہمیشہ تیار ملیں گے جو امورل اور ان لیگل آرڈرز کا پالن کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور ایسے ادھکاری دکھائی پڑتا ہے کہ بڑے کامیاب بھی ہوتے ہیں یہ بات دوسری ہے کہ انت میں وہ رساتل میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ سر ویدت ہے کہ درگا شکتی ناکپال ایسی ادھکاری وہ ان میں سے ہیں جو کی سٹیل فریم آف ہڈڈین ایڈمسٹریشن کے لیے کوہنور تھی اور ہمیشہ کوہنور کے روپ میں جانی جائیں گے بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کاروائی کے بعد درگا ناکپال اپنی انٹیگریٹی کو اپنے منوبل کو اپنے موٹیویشن کو بچا کے رکھ پائیں گی وہ کیوں آگے ایمانداری کا پریشے دیں جب ان کو پتا ہے کہ ان کا ٹرانسفر ہو جائے گا ان کے خلاف کاروائی ہو جائے گی اس ایمانداری کی کہ کس سزا ان کو ملے گی نسندے مجھے کوئی سنشے اس بات میں نہیں ہے کہ درگا شکتی ناکپال اس سے اور اس اگنی پریقشا سے اور پریشکرت اور اور مضبوط ہو کر کے نکلیں گے اور ایک رول موڈل بن کے رہیں گی نہ صرف آئی ایس آئی پی ایس میں بلکہ پورے راشت کے لیے ایک مثال بن کے رہیں گے بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولٹیشنز بیروکریٹس کو خراب کرتے یا بیروکریٹس بھی پولٹیشنز کو خراب کرتے یہ سوال ویسے ہی ہے جیسے کس نے کس کو خراب کیا یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ دونوں نے ایک دوسرے کو خراب کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک نتانت وقتیگت پرشن ہے کہ اگر میری مجھے آونس رہنا ہے مجھے اپنی انٹیگریٹی رکھنی ہے یہ میرا نیجی نرنہ ہے اور دو مائی ہیڈ بی بلیڈنگ میں سمجھنا ہوں درگا شکتی ناتپال اسی سکول کی ہیں کہ ہمیں کیا کشت ملتا ہے کیا صحیح یوگ سمجھت ملتا ہے میں نے اپنا مارک چن لیا ہے اور پرتیک آل انڈیا سروس آفسر کو جو کی کانسٹیوشنل سروس ہے اسی مانک کے اندروپ اپنے کارے کو سمپادت کرنا چاہیے شاستری جی ایسا ہر پردیش کے اندر ہوتا ہے اپنے من معافق آفسر کو چنے جاتے ہیں وہ آفسر جو آپ کی جوتیا آپ کے سامنے رگڑنے کو تیار ہوں ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو ایماندار ہو ان کو پنشمنٹ پوسٹنگ دی جاتی یہ صرف اتر پردیش کی بات نہیں ہے یہ بہت سارے ایسے راجعوں میں بھی ہے جہاں بی جے پی کا بھی شاصل دیکھئے میں تو خود اپنا ہی آپ کو ادھارن دینا چاہوں گا میں بھی سٹی سٹی کمیشن کا چیئرمن تھا مجھے بھی یونین کیبینٹ منتری کا درجہ تھا اور پورے دیش بھر میں کیول کھیندری سرکار نہیں بلکہ سٹی سرکاروں کا بھی ریبیو مجھ کو کرنا پڑتا تھا ہم نے بھی اپنے سٹاپ رکھے تھے اور ہم نے بھی دیش بھر میں کام کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی میں کہیں بھی اس پرکار کا کوئی آپ کو ادھارن نہیں ملے گا جہاں اپنے من پسند اتیگاریوں کے آدھار پر چناؤ ہوا ہے یا لوگوں نے رکھا ہے بلکہ ہم لوگوں نے تو کیول دیش ہیٹ میں راشتری ہیٹ میں ایک دوروں سالی اور بھائیو سالی دیش کو بنانے کے ہیٹ میں کام کیا ہے اس لیے ہم تو اس چیلنج کو چناؤتی کے روپ میں ہم لوگ سوکار کرتے ہیں اور کر کے بھی دکھائے ہیں آپ نے دیکھا ہو جی وکرم سنگھ جی کیا آپ کو شاستری جی کی باتوں پر یقین ہے کہ صرف ایک پولٹیکل پارٹی ایسا کام کرتی ہے باقی صرف سماجوادی پارٹی یہ کام کرتی ہے باقی پارٹی اگڑم پاک صاف ہے بی جے پی بلکل پاک صاف ہے کاؤنگری اگڑم پاک صاف ہے کیا آپ اس بات کو مانیں گے بھائی پارٹیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں آپ نے بھائرتی جنتہ پارٹی کی بات کہا ہے تو میں نے بھائرتی جنتہ پارٹی کے بارے میں اپنی بات رہتی ہے اور بکرم سنگھ جی تو بہت اچھے ادھیکاری ہے میرا میرا ان سے کئی بار بیٹیگر جب وہ بی جی پی تھے تو اس میں بھی میرا پرچے ہوا تھا بکرم دیگر جی میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے بہت بات ہی جانتے ہیں جی ہاں میں بڑے عدب سے اور سب کو پردام کرتے ہوئے میرا ایک بھائرتی ہونے کے ناتے اس مہاماری سے کوئی ورگ کوئی سنکائے کوئی سمورگ اور کوئی رازنے تکدل اچھوٹا نہیں رہ گیا ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا اور اس میں بی جے پی بھی شامل ہے اس میں کاؤنگریس بھی شامل ہے اس میں سب شامل ہے تب لوگ اس میں شامل ہیں اس میں سب شامل ہیں یہ سسٹم کا حصہ ہو گیا ہے جی شازیہ جی یہ سسٹم کا حصہ ہو گیا ہے جیسے کہ ابھی بھی وکرم جی نے بات کہی یہ جو جوزف سٹالن کے جو سیکرٹ پولس کے ہٹ تھے انہوں نے کہا تھا شو می دا مین این ایل فائنڈ یو دا کرائم اس بار میں مین نہیں وومن ہے وہ درگا شکتی ناک پال ہے تو انہوں نے کرائم دکھا دیا تو یہ جانبوچ کے کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے سینڈ مافیا کے خلاف جس میں وہاں کے لوکل ایم پی گوتم بدنگر کے انوالڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں سینڈ مافیا کتنا ہے ابھی خبر آئیے پچاس سال کے آدمی کو کیسے سینڈ مافیا کے لوگوں نے مارا رہا ہے تو یہ اس سے لڑنے کی ضرورت ہے یہ سسپنشن کو ریبوک کرنا ہوگا مہتپول و دلچسپ باتشیت باتشیت کو یہی رکنا پڑے گا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دیش کے اندر